اور اس وقت خبر مل رہی ہے بی جے پی سانسد منوستیواری بیہار دھورے پر آ رہے ہیں اور چناؤ پرچار کریں گے آج ارریا بھاگل پر اور کٹیہار میں وہ چناؤ پرچار کریں گے تیجسوی یادو پر منوستیواری نے حملہ بولا ہے اور کہا کہ جنتہ ان کی پارٹی کی سوچ کو پہچان چکی ہے اس کے علاوہ منوستیواری نے کہا کہ تیجسوی یادو کے پاس اب کوئی چانس نہیں ہے کنہیہ پر بھی منوستیواری نے نشانہ سادھا بیگو سرائے نے چار لاکھ ووٹ سے ہرا کر بھیجا تھا ڈلی والے پانچ لاکھ سے زیادہ ووٹوں سے ہرایں گے پاون سنگھ کو لے کر منوستیواری کا بیان کوسس کر رہے ہیں ان سے بات کر کے سمجھا دیں یہ کہا منوستیواری تو بھوچپوری سنگر اور بی جے پی کے سانسد منوستیواری وہ بیہار میں چناؤ پرچار کرنے کے لیے آج پہنچے ہیں کئی سیٹوں پر وہ بی جے پی پرتیاسوں کے لیے چناؤ پرچار کریں گے انڈیو مدواروں کے لیے فوٹ مانگیں گے منوستیواری نے یہاں پر کئی باتیں کئی ہیں انہوں نے کہا کہ تیجسوی یادو پر حملہ بولا کنہیہ کمار پر حملہ بولا اور کہا کہ جب کارا کارکارٹ سیٹ سے لڑ رہے پاون سنگھ کے بارے میں سوال پوچھا گیا تو منوستیواری نے کہا کہ کوسس کر رہے ہیں کہ انہیں سمجھائیں چناؤی محول تو آپ لوگ اچھے طرح دیکھ رہے ہیں اور دیش کا بھاو بہت اچھا ہے اتنی گرمی کے باوجود بھی لوگوں کا اتصاہ بہت اچھا ہے اور ہمیں پورا بسواس ہے کہ بیہار میں بھی اس بار بھی ہم لوگ سویپ کریں گے آج میں اراریا جا رہا ہوں پھر کٹیہار میں رہا ہوں پھر بھاگلپور میں رہا ہوں اور پھر شام کے واپس دلی جائب تو بیہار کے لوگن کے اور بیہار کے دھرتی کے پرنام کر کے آج پہلا دن بیہار میں پرچار شروع کر رہا ہوں بیگو سرائے نے چار لاکھ سے ہرا کے بھیجا تھا اب دلی والے مجھے لگتا ہے پانچ لاکھ سے زیادہ سے ہرا کے بھیجیں گے کیونکہ یہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ کو دیش کا کوئی بھیجی سوکار کرنے والا نہیں ہے تو منوستیواری آج بیہار پہنچے ہیں بی جے پی پرتیاسی اور انڈیا پرتیاسیوں کے پکش میں چناؤ پرچار کرنے کے لئے آپ کو بتا دیں کہ دوسرے چرن کے چناؤ پرچار کا جنتم دن ہے آج منوستیواری وہاں پر پہنچے وہاں پر انہوں نے کئی مددوں پر کھل کر بات کی کنہیا کمار پر بھی بولے کیونکہ جہاں سے وہ ایمپی ہیں نورتسٹ ڈلی سے وہاں پر اس بار منوستیواری کے مقابلے کاؤنگرس نے کنہیا کمار کو پرتیاسی بنایا ہے اس کے علاوہ تجسوی یادوں پر بھی نشانہ سادھا اور پاون سنگھ کو لے کر بھی اپنی بات پھلے موسیقی تو پوان سنگھ کو لے کر جب منوستیواری سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ سمجھائیں گے وہ بات کریں گے انہوں نے کہا کہ وہ راشتہ وادی ویکتی ہیں اس لئے دیز کے وکاس میں اتنا یوگدان دیں اس کے علاوہ منوستیواری نے کہا کہ انہیں تو ٹکٹ دیا گیا تھا آسن سول سے لیکن انہوں نے خود ہی چنانو لڑنے سے منہ کیا آگے ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا یہ باتیں منوستیواری یہاں پر کہہ رہے ہیں اب جن کا سوپڑا بار بار ساف ہوتے رہتا ہے تو وہ سوپڑا ساف ہونے کے مہارتی بن چکے ہیں اب وہ دوسرے کا سوپڑا دیکھنے کی جگہ اپنا سوپڑا دیکھیں میں سمجھتا ہوں تیجسوی بابو کو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ کیوں ان کو اتنے ملن کے بعد بھی بڑے بڑے جھٹکے لگے ہیں اب بیہار کی جنتہ تیجسوی بابو کی ان کے پارٹی کی سوچ کو پہچان چکے اب کوئی چانس نہیں ہے نرندر مودی جی تیسری بار ہمیں لگتا ہے کہ وہ چار سو پلس جو مانگا ہے وہ چار سو اٹھارہ پلس بھی ہو سکتا ہے آل ٹائم ریکارڈ ہو سکتا ہے